بہت ہی لیول کا بیٹسمن ہے وہ میں ویراد کولی کو سمجھتا ہوں بابر آزم جونس ہے نا وہ کولی کے مقابلے میں نہیں آتا ہے بابر آزم آپ کو پسند ہے ہاں جی مجھے بابر آزم پسند ہے چلے ٹھیک ہے جو اوکے بابر بھی اچھا بیٹسمن ہے لیکن وہ اس کے پاس وہ سکلز نہیں ہے جو ویراد کولی کے پاس پلیئرز میں ہے مطلب بہت اوٹسٹینڈنگ پلیئرز میں نہیں آرہا ہے اس میں کیا بتائیں گے جو ویراد کولی نے جو اپنی کمبیک کیا ہے اس میں تھوڑا بتائیں گے ویراد کولی کو کس کیٹیگری میں آپ پسند ہے وہ بھی آپ کو سکل لیول ہے سال وہ کنگ ہے ہم مانتے ہیں ویراد کولی اس کنگ کیا یہ بات سچی ہے کہ ویراد کولی نے اپنا تاج لیا اپنے سار پر ویراد کولی کو تو میں یہ بولوں گا کہ آر آپ برینڈ ہو اور آپ نے یہ چیز ثابت کر دیا کہ ویراد کولی کو ون کروانے والا ایک کولی سا کتنی اچھی اس نے ایننگز خیلیا جیسے جیسے سلو سلو کہ اپنی کیپٹنسی پر تھوڑے سے توجہ کریں اس نے کتنی اچھی ایننگز خیلیا اور بابر آزم کا آپ دیکھیں کیپٹن بھی تھا پھر بھی اس کی بیڈ لک سر میچ کا شوک آپ کو جی الہم دل بیسک میں پرفیشنل کرکٹر ہوں میں آپ سے سوال پوچھوں گا ویراد کولی ورسید بابر آزم ہوئی دا بیسٹ دیکھا جائے تو دونوں ہی اچھے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے نا منٹلی دور پر دیکھا جائے جو بہت ہی لیول کا بیکٹن ہے وہ میں ویراد کولی کو سمجھتا ہوں پہلے نہیں سمجھتا تھا جو یہ پچھلے میچ ہوئے نا اس کے بعد تو میں فین ہو گیا میرا دل کرتا اسے سلوڈ کروں کیا میں کھیلا یار اس نے کیا مائنسیٹ اس کا لیول ہے سار وہ ایک برینڈ ہے وہ اس کا اس نے بتا دیا کہ وہ مجھے یہ بتائیں کہ بابر آزم بہتر ہے کس کٹیگری میں وہ ویراد کولی کس کٹیگری میں بہتر ہے دیکھیں بابر آزم نے بہت کم عرصے میں اپنا نام بنائے اور ویراد کولی تو اپنا نام بنائے وہ پہلے بنا چکا تھا لیکن وہ اب بابر کا کمپیریتن کر رہے ہیں ویراد اور بابر کا کر رہے ہیں اچھی بات ہے بابری بھی اچھا بیٹسمن ہے لیکن وہ اس کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں جو ویراد کولی کے پاس جیسے کہ میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتا سکوں کہ جو میچ ہوا تھا نا پیچھے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پینر بولر آنا ایک اس پینر بولر پاکستان نے پیچھے رکھا تھا ایک نے آنا ہے اس نے ان کو مارنا ہے وہ دیکھو انہوں نے اتنا لمبا گیم کو لے گیا ہے اتنا لمبا کہ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ یار کہ کیسے میچ کو نکال کے لے گیا وہ اکیلا بندہ اکیلا اب بابر آزم کے بارے میں کہیں گے آپ بابر آزم کو یہ کہیں ہوں گا کہ اپنی کیپٹنسی پہ تھوڑے سے توجہ کریں اگر نہیں ہو رہی تو کینڈلی ریزوان کو منا دے ریزوان سے اچھا پاکستان کے پاس سرفراز سے بھی اچھا ہے وہ ایزا کیپٹن وہ سرفراز سے بھی اچھا ہے اس کو دو تین دفعہ کپٹنسی دی گیا ایک دفعہ وہ ملتان سلطان کی اس نے ٹائٹل ون کروایا کے پی کے دو دفعہ اس نے ٹائٹل ون کروایا اس کے علاوہ اور اس سے کیا ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کرے وہ آپ کے لئے ویراد کولی کے بارے میں دو الفاظ ان کی عوام دیکھ رہی ہے اور پاکستان میں جو بابر آزم کے لئے دو الفاظ بولی ہے پہلے ویراد کولی صاحب کے بارے میں کوئی دو الفاظ بولی ہے ویراد کولی کو تو میں یہ بولوں گا کہ آر آپ برینڈ ہو اور آپ نے یہ چیز ثابت کر دیا کہ کل جو ہم نے سنا تھا ویراد کولی ایز کنگ کل لوگوں نے جب ویراد کولی نے آپ کو یہ بات سچی ہے جو ویراد نے جو ٹاج پنا لیا اپنے سار پر جہاں بلکل لیول ہے سار وہ کنگ ہے ہم مانتے ہیں لیکن بابر بھی ٹھیک ہے ایزا بیٹسمن وہ بھی کنگ ہے ایزا کیپٹن نہیں ایزا کیپٹن نہیں ایزا وہ بھی بیٹسمن ہے بابر کے اناک ایشو آ رہے ہیں بہت سارے پلیئروں کے ساتھ آ رہے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ جتنا وہ زمین سے آیا تھا اتنا اس کو زمین کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے تھا وہ اپنا اوپر والی ہواوں میں یہ غلط بات ہے یہ ٹھیک ہے جو سار کیسے ہیں آپ الحمدللہ فائن اچھا مجھے سر بتائیں ویراد کولی ورسیز بابر آزم بیسٹ کمپیرزن کریں کون سا کٹیٹر سے بہت اچھا جا رہا ہے دیکھیں بابر آزم اپنی جگہ ہے آج کل اس کی بیڈ لک چل رہی ہے اور ویراد کولی جیسے وہ بہت بڑا پلیئر ہے دیکھیں وہ ہر اب اب یہ ریسنٹلی میں دیکھیں پاکستان انڈیا کا اس نے کتنی اچھی اننگز خیر لیا اور بابر آزم کا آپ دیکھیں کیپٹن بھی تھا پھر بھی اس کی بیڈ لک یہاں جیسے بھی ہے لیکن بابر آزم جونس ہے وہ کولی کے مقابلے میں نہیں آتا ہے کولی بہت اچھا پلیئر ہے جو آپ کو پرسوں ایک میچ ہوا ہے انڈیا پاکستان کا اس میں کیا دیکھ رہے تھے ان جو بابر آزم نے آپ کو پتا ہے جیسے وہ آؤٹ ہو گئے ویراد کولی نے اپنا ایک چیز کیا اور اپنے سار پر ایک تاج لیا لے لیا انہوں نے ایک ویراد کولی اس کینگ کیا یہ بات سچی ہے کہ ویراد کولی نے اپنا تاج لیا اپنے سار پر انڈیا کو ون کروانے والا ایک کولی تھا کتنی اچھی اس نے اننگز خیلیا جیسے 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 سلو سلو کھیلیا جیسے اس نے سکور کیا ہے چانس مطلب جیسے اس نے دیکھے ہیں کہ اس جگہ پہ مجھے باؤنٹری لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے اور بہت اچھی اس نے اننگز کے لیا ہے مجھے بتائیں بابر آزم کس کٹیگری میں آپ کو کون سی کٹیگری میں بہت ہی اچھا لگتا ہے بابر آزم نارمل پلیئرز میں ہے مطلب بہت آؤٹسٹینڈنگ پلیئرز میں نہیں آ رہا ہے جیسے اے بیڈ ویلیرز ہو گیا ویراد کولی ہو گیا ویراد کولی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں لاسٹری ارسے اس کی بھی کافی بیڈ لگ چاہ رہی تھی لیکن وہ مطلب ایننگز کو دیکھ کے کھیلتا ہے بہت اچھا کھیلتا ہے میں تو ہر طرف سے ویراد کولی کو اوپر کرتا ہوں اس سے بابر آزم سے سلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر آپ سنائے کیسے ہیں اللہ کا شکر آج کم آئیے سوال ہے ویراد کولی ویرسیز بابر آزم کمپیریزن کا ہوج دا بیسٹ دیکھیں دونوں ہی ویرسی ٹائل پلیئر ہیں اس وقت دونوں پیک پہ جا رہے ہیں اگر آپ ویراد کولی کو کمپیریزن کریں بابر آزم کے ساتھ تو وہ بنتا نہیں ہے دونوں ہی پلیئر اچھے ہیں دونوں اپنی اپنی کیٹیگری میں پلیئر ہیں ویراد کولی بھی ایک ویرسی ٹائل پلیئر ہے بابر آزم یہ ہے کہ وہ نیا جدت کے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ اس کے ریکارڈ بھی توڑا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس ٹائل پوری پیک پہ جا رہا ہے تو میرے خیال سے تو بابر آزم ایزا بیسٹ اچھے آپ مجھے بتائیں کہ بابر آزم ویراد کولی کو کس کیٹیگری میں آپ پسند ہے وہ بھی آپ کو تو پسند ہوئی گا آپ دونوں پر آپ نے پسند ہے بابر علی جو ویراد کولی ہے اس کی کور ڈرائیو بہت زبردست ہے جو اس کی ہر لوگ اس کے فین ہے کور ڈرائیو میں بہت کمال ہے آپ کو لازم ٹی ٹوئنٹی ویلڈ کپ ہوا ہے اور آپ ویراد کولی اور بابر آزم کو ہم دیکھ لیں کہ بابر آزم نے کیا کیا ہے ویراد کولی نے کیا کیا ہے اس میں کیا آپ نے اپنا اپنین دے گیا دیکھیں بابر آزم کو تو اس کے جو مجھے سمجھ آئی ہے بابر آزم کو ابھی آئی سی سی کے پورے قوانین کا پتہ نہیں تھا جو وہ ویراد کولی ہے اس نے ساری چیزوں کو سمجھا اور وہ اس کا فائدہ اٹھا کے لے گیا اور تبھی وہ میش ون کر گئے ہیں بابر آزم آپ کو پسند ہے مجھے بابر آزم پسند ہے بھئی کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر آپ سنے کیا کرتے ہیں آپ میں سٹڈی کرتا ہوں ماشاءاللہ اچھا مجھے بتائیں آج کا ہماری یہ سوال ہے ویراد کولی ویورسیز بابر آزم ہوجدہ بیسٹ کمپیرزن کریں کونچہ اسٹرم جو کھلاری بیسٹ جا رہا ہے بابر آزم بیسٹ جا رہا ہے بابر آزم کس لئے والے سے آپ پتائیں بابر آزم کی بیٹنگ مغیرہ کے والے سے بابر آزم زیادہ بیسٹ ہیٹ کی والے سے انڈیا ورسیز پاکستان ہوا اس میں آپ بابر آزم نے آپ کو دو تین گیندے کھلیا آؤٹ ہو گیا اس میں کیا بتائیں گا ویراد کولی نے جو اپنی کمبیک کیا ہے اس میں تھوڑا بتائیں بابر آزم کیوں اس ٹیم لکھ نہیں چلی اگر لکھ چلتی بابر آزم کی تو بابر آزم آور اٹر تھا اس میں کار لینا تھا بابر آزم اور ویراد کولی میں پہلے ویراد کولی کون سی کٹگری میں آپ کو پسند ہے اس میں تھوڑا بتائیں اور بابر آزم بابر آزم کی بیٹنگ میچ ہے ویراد کولی بھی اپنی بیٹنگ میں بیسٹ کر رہا ہے لیکن بابر آزم کو چاہیے کہ وہ اپنی پریکٹس کو جاری رکھے اور اپنا بیسٹ کرے اگلے مائچز میں تاکہ وہ پاکستان کا نام روشن کرے اس نے آپ کو جو عوام دیکھ رہی ہے انڈیا پاکستان کی عوام جو دیکھ رہی ہے اس کو کوئی میسیج دینا چاہیے آپ پاکستان کی عوام جو دے رہی ہے ہمیں ان کو یہی میسیج ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیم کو پورا سپورٹ کریں نہ کہ انہیں آپ ڈی گریٹ کریں